بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اسطوفہ اما بعد محترم ناظرین فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو ہم نے بنیادی طور پر دس موضوعات میں تقسیم کیا تھا اور ان دس موضوعات میں سے پہلے دو موضوعات ہمارے گزشتہ تمام نشستوں کے اندر مکمل ہو چکے ہیں یعنی بیو خرید و فروغ کے اصول اور احکام یہ موضوع ہمارا الحمدللہ کچھ تفصیلی تھا اور مکمل ہو چکا اس کے بعد یہ مختصر سا موضوع تھا ربا اور سوت کے اصول اور احکام اس کو بھی ہم نے تقریباً چی سات نشستوں کے اندر گزشتہ اس کو مکمل کر لیا ہے آج کی جو ہماری نشست ہے نشست نمبر ستاون اس میں ہم ایک اور موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہیں شرکت اور مزاربت کے اصول اور احکام یعنی پارٹنرشپ پہر کے اصول اور احکام تو آج سے ہم انشاءاللہ ان دو موضوعات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس تیسرے موضوع میں شرکت کے مباحث کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر مزاربت کے اصول اور احکام کو پڑھیں گے شرکت کے اصول اور احکام یا پارٹنرشپ کے جو اصول اور احکام ہیں ویسے تو ہمارا یہ موضوع شرکت اور مزاربت دونوں کا ہے لیکن ہم پہلے ایک شرکت کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مزاربت کی طرف جائیں گے تو شرکت کے جو بنیادی مباحث ہیں اس پر فقہانے قدیم فقہانے اور جدید اور معاصر علمانے اور محققین نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اس پر مستقل کی طابعی بھی موجود ہے اس شرکات کے نام سے اور اس پر بہت اچھا کام بھی ہو چکا ہے تو بہرحال ان تمام تفصیلات کو اور اس کے بنیادی اس کے بنیادی اصول اور احکام کو سمجھنے کے لیے ہم شرکت کے تمام مباحث کو دس نکات میں تقسیم کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں یعنی شرکت کا تعارف شرکت کا ثبوت اقسام پھر شرکت ملک کے اصول شرکت عقد کے اصول رأس المال کے اصول نفع و نقصام کے اصول شریک کو عجیر بنانا شرکت کے اختتام اور پھر کچھ عمومی زوابط تو یہ تقریباً شرکت کے اہم اہم تقریباً تمام مباحث ہے جس کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ ہم ایک ایک کر کے اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر مزاربت کے اصول اور احکام شروع کریں گے شرکت کے جو دس نقاط تھے ان میں سے جہاں تک پہلے نقطے کی بات ہے شرکت کا تعارف اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ آگے چلیں گے شرکت کا جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے شریک ہونا یا کسی کو شریک کرنا اپنے ساتھ جو لغت کی مشہور کتاب ہے معجم و مقائیس اللغہ علمہ ابن فارس کی وہاں اس میں بنیادی طور پر لکھا گیا ہے کہ شین را اور کاف یہ اس کا مادہ اور روٹ ہے شرکت کا اور اس کے بنیادی طور پر دو معنی آتے ہیں ایک اس کا معنی آتا ہے امتداد اور استقامہ یعنی لمبہ ہونا سیدھا ہونا اور دوسرا اس کا اصولی معنی ہے مقارنہ غیر منفرد ہونا ہے یعنی کہ کسی چیز کا مشترک ہونا ایک چیز کا دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں وہ شریک ہونا مشترک ہونا تو بارحال شرکت کے لگوی معنی ہے شریک ہونا یا کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا جہاں تک اقتی شرکت کی استلاحی تعریف کی بات ہے تو فقہ حنفی کی کتب میں اس کی مختصر آسان تعریف یوں لکھی گئی ہے قدوری کی مشہور شرح ہے اللباب فی شرح الكتاب اس میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے اختصاص اثنین او اکثر بمحل واحد یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد کا کسی ایک محل کے ساتھ مخصوص ہو جانا محل کا مطلب یہاں اردو والا محل نہیں ہے کہ اس کا مطلب کوئی چیز ہے کہ کوئی چیز دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان شر مشترک ہو جانا اور خاص ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا استعمال اس چیز کے منافع اس چیز کی ملکیت دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں شرح مشترک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پارس کتابوں کے اندر الگ تعریفیں بھی کی گئی ہے اختصاص و معفوق الواحد من الناس بشیئن و امتیاز و امتیاز و امتیالی کے شیئید لوگوں میں سے ایک سے زیادہ افراد کا کسی چیز کے ساتھ اختصاص اور امتیاز وغیرہ تو بارحال یہ اس کی ایک عمومی تعریف یہی ہے کہ ایک چیز یا ایک سمجھ لیجئے کاروبار بھی اس میں آ سکتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں مشترک ہو جائے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے اقسام کے اندر آئے گی شرکت کی اقسام جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہر قسم کی الگ الگ تعریف سامنے آئے گی تو وہاں پر مزید اس کی وضاحت ہو جائے آج کل ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مشارکہ کا لفظ لیکن شرکت کا مفہوم ذرا وسیع ہے اور مشارکہ کا مفہوم جو ہے محدود ہے مشارکہ کے اندر شرکت کی صرف ایک دو قسمیں ہی آتی ہے آج کل جب مشارکہ کا اطلاق ہوتا ہے تو اس میں یا تو شرکت الاموال اور عمومی طور پر اور کبھی کبھی شرکت الاعمال یہ دو قسمیں آ جاتی ہیں حالانکہ شرکت کی بہت ساری قسمیں ہیں شرکت الملک شرکت الاباہت شرکت العقد شرکت الاباہت کیتے ہیں شرکت الاموال وغیرہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری اقسام ہیں لیکن مشارکہ جو ہے اس کا مفہوم ذرا تنگ ہے اور یہ اسطلاح یہ ٹرم جب آپ آج کل استعمال ہوتی ہے تو اس میں شرکت الاموال اور اس کے ساتھ کبھی کبھی شرکت الاموال یہ دو قسمیں اس کے تحت آتی ہیں باقی شرکت کی قسمیں اس کے تحت نہیں آتی باقی اقسام کے لئے شرکت کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے تو بہرحال یہ مختصر سا تعرف تھا اور اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ جب اس کے اقسام بیان کی جائے گی تو وہاں اس کی مزید تفصیلات آ جائیں جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے شرکت کا ثبوت کہ کیا پارٹنرشپ کرنا کسی چیز میں شریک ہونا یا کسی کاروبار وغیرہ میں پارٹنرشپ کرنا اور شریک ہونا کیا یہ قرآن اور سنت سے اور شریعت میں اور اسلام میں اس کا ثبوت ہے بھی یا نہیں تو بنیادی طور پر تو یہ ذہن رد لی کہ شرکت کا جواز اور اس کا ثبوت قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ہے فقہات کے اجماع سے بھی ثابت ہے اور عقل کا بھی تقاضی ہے کہ یہ جائز ہونا چاہیے پارٹنرشپ یعنی ایک عقلی تقاضی بھی یہی ہے کہ شرکت کا جو معاملہ ہے یہ جائز ہونا چاہیے قرآن کے اندر شرکت کی جواز پر کئی قسم کی آیات موجود ہیں مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُن شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث مِن بَعْدِ وَسُوِيَّتِ یہ سورہ نساء کی آیت ہے اس میں معاشریک بہن بائیوں کے بارے میں آیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو سلس ملتا ہے ون تھرڈ یہ وراثت کے کچھ اصول ہیں اس کی مزید تفصیلات تو وراثت میں دیکھ لینے چاہیے لیکن کب معاشریک بہنوں کو ملتا ہے کب نہیں ملتا کب کتنا ملتا ہے بارحال یہاں صرف یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لینے چاہیے کہ جن سورتوں میں معاشریک بہن بائی جو ہے وہ محروم نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کی وراثت میں تو اور وہ ایک سے زیادہ ہو تو ان کو ون تھرڈ یعنی سلس ملتا ہے اور اس سلس کے اندر وہ سارے بہن بائی جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں تو شرکت کا بنیادی تصور اس آیت سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس ایک سلس کے اندر سارے شریک ہوں گے اسی طرح اور بھی خواہ مجید کی آیت میں آتا ہے سور قحف کی ایک آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اصحاب قحف نے جب وہ نیم سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ ایک آدمی کو دیتا اور اس کو شہر بیجتا کھانا لانے کے لئے تو وہ مال سب میں مشترک تھا تو بہر حال شرکت کی جو بنیادی تصورات ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں اسی طرح حدیث سے بھی شرکت کا ثبوت ملتا ہے سروید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد ہے یہ جو ہے سننی ابی داود کے اندر یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يَقُول اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيقَيْن مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدوسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کا سالس ہوں یعنی دو شرکت کرنے والوں کا دو پارٹنرز کا میں تیسرا ہوں کہ جب تک کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور جو ہے ان کے شرکت میں اور ان کے معاملے میں خیر اور برکت ہوگی جب تک کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا تو بہرہا اس سے بھی شرکت کا ایک بنیادی تصور جو ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے فقہ کا جیسے ہم نے بتایا کہ فقہ کا اس بات پر اجماع بھی ہے علامہ ترابلسی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے معاہب الجریر کتاب کے اندر یہ لکھا ہے باقاعدہ یہ عبارت موجود ہے کہ فیل جملہ شرکت کے جواز پر علماء کا اجماع بھی ہے عقل کا تقاضی بھی یہ ہے کہ شرکت کا معاملہ جائز ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو شرکت نفع کمانے کی ایک اس میں کسی قسم کسی انسان کا حق نہیں کھایا جا رہا کسی شریف کوئی رکاوٹ اس میں موجود نہیں ہے تو عقل کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان اپنے معاش کے لیے کوئی بھی ایسا مناسب راستہ اختیار کر سکتا ہے اور خاص کر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے تو وہ پھر صرف سرمایہ ہی لگا سکتے ہیں تو وہ اپنا سرمایہ ایسے لوگوں کے پاس انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو اپنا سرمایہ بھی لگا ہے اور جو کاروبار میں مہارت رکھتے ہوں تو سب کو فائدہ ہوگا تو بہرحال شرکت کا ثبوت یہ تقریبا شریعت کے تمام محاخص سے ثابت ہے اور شرکت کا عاقہ جائز ہے تو یہ اس کا دوسرا نکتہ تھا شرکت کے اصول اور احکام کا تو اس کے بعد انشاءاللہ شرکت سے متعلق جو تیسرا نکتہ ہے اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں موسیقی